اب دیکھیں آپ جب کبھی سیل گیزر کے اندر سے سیل اس طریق سے نکالتے ہیں آپ پرس کریں کہ سپوز کہ آپ نے نئے سیل لے کے آگئے ہو ٹھیک ہے اب نئے سیل جب آپ لے کے آئے تو دیکھیں یہ پلس ہے اور یہاں پر اس کا پلس دونوں کے یہ رہے دونوں کا مائنس یہ رہا لگاتے ہوئے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے خیال آپ لوگ کو ایک چیز بڑی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ جب یہ بند کرتے ہیں تو پلس والا سائن یہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ گھوڑ سے دیں کہ پلس یہاں ہے جب آپ اس کو بند کرتے ہیں تو پلس یہ نیچے کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو ہے جب یہ یوں لگے گا تو پلس یہاں آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نیچے والے کو یہاں لگا دیتے ہیں یہ پلس اس کے ساتھ میچ ہوگا تو نیچے والا پلس میں لگے گا دیکھیں پلس باہر آ گیا اور اوپر والا مائنس ہے تو جب پلس والا اندر جائے گا تو یہ مائنس اوپر والا ہو جائے گا لگاتے پہ اس چیز کی خیال لکھیں آپ زیادہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیل آپ نے کہیں گلت تو نہیں لگا اب آپ نے بند کرنا ہے سیمپل سا سیمپل سا بند کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سیل گیزر کو اگر پانی وغیرہ آپ کے ساتھ اٹے چوہا ہوئے تو اس کا تو سیمپل سی بات ہے پانی سے چیک ہو جائے گا لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کا ایک اور طریقہ چیک کرنے کا اب اس کو اس طریقے سے جب اُلٹا کرتے ہیں تو یہ کٹ 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 کرنا چاہیے اب ہم اس کو یوں کر رہے ہیں اُلٹا کر رہے ہیں یہ کٹ کٹ نہیں کر رہا اس کا مطلب سیل بار تو ہم نے چیک کر لیا کہ سیل ہمارے کام کر رہے ہیں سہی ہے لیکن اندر کی طرف سپلائی سیل کی نہیں پہنچ رہی ہے اب اس کو ہم کھول کے چیک کریں گے کہ کہ کہاں پر سپلائی نہیں جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اب ایک کمپلیٹ ہو گیا